موسیقی دوستو اس دشا میں سرکار بہت سی اوجنائے جلا رہی ہے اور دوہجار گیارہ کی ایک روپورٹ کے مطابق آج بھی لگ بگ دیش کے ستر پرتیشت گھروں میں شوچالے نہیں ہیں بے شک آگڑے چوکانے والے ہیں لیکن اسی لیے فرسٹ انڈیا نیوز نے اسی دشا میں ایک مہین کا آگاز کیا گھونگٹ ہٹاؤ شوچالے بناو درشک ہم ہے اس سمیں دیو تھلا گاؤں میں اور دیو تھلا گاؤں میں ہم جانچ کر رہے ہیں کہ شوچالے ہم ناری کے سممان کے جب بات کرتے ہیں تو سب سے بڑا جو سممان سے جوڑا پرشن ہے وہ ہے شوچالے کا لیکن ہم ایک چومو تحصیل کے دیو تھلا گاؤں کے ایسے ہی گھر میں ہیں جہاں گھر تو بن گیا ہے پکا لیکن شوچالے کی ویبستہ ابھی بھی نہیں ہے تو ہم ناتھو لال جی سے بات کریں گے کہ ان کا اس بارے میں کیا کچھ سوچنا ہے اور کیا ان کا درشک درشکوڑ ہے کہ شوچالے کتنا ضروری ہے ناری سممان کے لئے اور انہوں نے کیوں نہیں بنایا اس بارے میں ہم ان سے بات کریں گے سر ابھی ابھی ہمیں دکھائی دہ رہا ہے کہ آپ نے ابھی ابھی گھر بنایا ہے وہ لگ بہت کتنا سمیں ہو گیا آپ کو گھر بنائیں بونہ بہت حالے چار سال ہو گیا چار سال ہو گیا آپ کو گھر بنائم بھائی نہ دار کے کتنے کامرے ہیں چار کم رہے ہیں اور ٹوائلٹ بنانے کی نہیں سوچیں اس سمائے اچھا آپ کو یہ لگا کہ کمرے جاری ہیں گھر جاری ہے تو ٹوائلٹ زروری نہیں ہے آل تو ٹوائلٹ کی کتا نصب چندگڑے ہیںین کچھ تو ٹھائی باتور بات رہے ہیں تو ٹھائی تا رہے ہیں لیڈیز ہے کیلئی ضروری ہے اب یہ بتائیے کوئی دکت ہوتی ہے لڑکیوں کو یا دکت مالی جو تبہید خراب ہو جائے دست وغیرہ کی پریشانی ہو جائے تو وہ دن بر میں کہاں جائیں گے دن میں کہاں جائیں گے جنگل ہے یہ آب بھی تو اور کھائیں گے جنگل میں جائیں گے تو یہ آپ کو ٹھیک لگتا ہے اب بناو لگ یہ بتائیے آپ کو اگر ٹوالٹ کی دکت ہو رہے مطلب آپ کو پیشاب جانا ہے اور آپ کو ٹین گھنٹے آپ کو ابھی جانا اور آپ کو ٹین گھنٹے نہ جانے دیا جائے تو کیا آپ برداشت کر لیں گے وہیں اگر لڑکی کو جانا ہے اور وہ شام چھپنے کا انتجار کر رہی ہے تین گھنٹے چار گھنٹے پانچ گھنٹے اس کے لئے اچھا ہے یہ چیز اس کے لئے خراب ہے میں بڑیا آزا اگر وہ چار پانچ گھنٹے انتجار کر رہی ہے آپ کو اگر کہہ دیا جائے ابھی کہ آپ پیشاب آپ کو جانا ہے اور آپ روک لو آپ نہیں روک سکتے نا اور لڑکی کو کہتے ہو آپ کی دن ڈھلنے کا انتجار کرو ہوں اشتر موسیقی یں ڈھلنے کا ش Increase موسیقی آپ پسر چار چار bottles کا کامد Iya سر کی چار سال ہو گئے گھر بنائے گا جہدہ آگ نو سال ہوگی بیٹھا بنائے گھر بنائے ہوئے آپ کو آٹھ نو سال ہوگی آپ نے کبھی ٹوالیٹ کے بارے میں نہیں سوچا نہیں کون بنوائے بنے آتھا نہیں بنوالے اللہ اب بنوالیں گی پانچ ریپے کرنے ہو جانا ہی لیاک کرانک این کڑی سکر اللہ اب تابر کماریا چاہے بنوانے یہ گھر بنانے میں کتنا پیسہ لگا جانا ہمیں بنگا آج آئی گھر میں لاغ دیا پارا تیرہ لاغ ریپے تیرہ لاغ روپے لگایا آپ نے گھر بنانے میں جانا تھے سا آٹھ نو لاغ میں یہ بنگو آٹھ نو لاغ روپے میں بنیا آر آج کون بنے اب تیک ایم میں بنوائے چاہے جہے نیچے کی نیم بریڈی تو جس سمیں آپ گھر بنوائے دیڑھ لاغ روپے لگایا دیا کھال بیشی ڈیڑھ لاغ روپے خرج کر کے آپ کی ماں بول رہی ہیں کہ انہوں نے بریڈ باندھنے کے لیے چھاہے جان بنوائے میں نے بولا تھا کہ پہلے گٹر بات رو بنوائے لیکن بہیا نے مانے نہیں بولا نہیں پہلے یہ کرواتے تھا یہ زیادہ جروری ہے اب ان کے لیے تو یہی جروری تھا بدائیے جانور کی قیمت بیٹی کی ایجد سے جادہ ہے نہیں جانور ہے جانور ہے کائی ججے بیٹی کی ایجد سے بنے بنوائے لاغ روپے خرج کروں دے دو تو آپ تو کہہ رہی ہیں نا کہ آپ نے ڈیڑھ لاغ روپے خرج کروں دے دو لیکن وہ کیا ہوا کہ فرم نہیں تھا ہمارا لسٹ میں نام ہی نہیں آیا اس لئے فرم نہیں لگا تو پھر کسی بھائیہ کیا بھائیہ کیا وہ فرم تو آپ جانے دیجیں انہوں نے کہا ساٹھ ہجار روپے چاہیے شوچالے بنانے کے لیے پچاس ہجار روپے چاہیے شوچالے بنانے کے لیے اب بھائی بول رہا بس جیس توڑے گیر بات میں بانانے والا ہے بہت میں بھائیہ کیا بہت میں بھائی ہے ٹھیک ہمیں بھائی مجھے ڈیڑھ لے ڈیڑھ لے ڈیڑھ لے ڈیڑھ لے ڈیڑھ لے ڈیڑھ لے جب بات ہوتی ہے تو ہم شوچالے کی بات کرتے ہیں اس بار محلہ سممان کو لے کر کے ہم نے مدہ اٹھایا ہے شوچالے کا اور فرس انڈیا کے ٹیم پہنچی ہے دیر تھلا گاؤں میں یہاں ایک طرف تو ہمیں کئی ایسے گھر ملے جہاں پہ شوچالے ہے ہی نہیں لیکن کئی ایسے بھی گھر ملے جہاں پہ شوچالے صرف نام کے لیے کھڑے تو کر دیئے گئے ہیں اور پوچھنے پر جواب یہ ملتا ہے کہ شوچالے بنا تو دیئے گئے ہیں لیکن اب بس اس کو چالوں کرنا باقی ہے ابھی ہم نے آپ کو حال دکھایا شوچالے کی استطی آپ دیکھ سکتے ہیں کی کیا استطی ہے اور کیا آپ بھی انمان لگا سکتے ہیں کی کیا ان شوچالے وں کو دیکھ کر کے کہا جا سکتا ہے کی ان شوچالےوں کو شروع کر دیا گیا ہے یا چند مہینوں بعد یا چند دنوں بعد اس کا استعمال شروع کیا جا سکتا ہے اس کو دیکھ کر کے آپ خود ہی سمجھ سکتے ہیں کی یہ کتنا استعمال کرنے لائک ہے اور کتنا نہیں ہے اس گھر کی جو محلہ ہیں ہم ان سے بات کریں گے کہ ان کا کیا کچھ کہنا ہے اس بارے میں مام سب سے پہلے تو میں چاہوں گی کہ اپنا نام بتائی ہے ہنسا ہنسا نام ہے یہ آپ کا گھر ہے کتنا سمیہ ہو گیا آپ کو یہ شوچالے بنوائے ہو گیا بار تو دو ایک میں نے یہ زبان آیا تھا دو مہینہ ہو گیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ شوچالے آپ کتنے سمیہ میں استعمال کرنے لگیں گے آپ کرا ملے جو تین مہینے میں تیار کروا دیں گے یہ بتائیے جب یہ شوچالے بنوائے آپ نے تو یہ نہیں سوچا کہ اس کو تورنٹ بنوائے کر کے تورنٹ ختم کر دو ابھی کہاں کیا استعمال کرتی ہے جنگل میں جاتے ہیں ڈالٹ ختم کرتے ہیں جب آپ نے اتنا سوچ لیا کہ ہاں ہم ڈالٹ ختم کرتے ہیں جب آپ نے اپنے گھر میں سوچالے بنوائے تو درشکو ان کا تو کہنا ہے کہ یہ دیوالی جیسے بڑے تیوہار سے شروعات کر دیں گی اپنا سوچالے یہ بنوائے کر کے اس کو استعمال کرنے لگیں گی ابھی تو یہ اس کی شوچالے کی استدھی کو دیکھ کر یہ میں بلکل نہیں کہہ سکتی کہ یہ چند دنوں بعد یا چند مہینوں بعد یا کچھ دنوں کے بعد استعمال کرنے کی لائک کی استدھی میں ہے کو درشکو ہم ہیں دیو تھلا گاؤں میں اور ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں ناری کی ساموان کی شوچالے کی اور ہمارے ساتھ ایک پریوار ہے جس کی تین پیڑیاں میرے ساتھ میں بیٹی ہوئی ہیں پہلی پیڑی دوسری پیڑی اور تیسری پیڑی درشکو آپ کو بتا دوں اس گھر میں یہ بیٹی ایم ای فائنل یئر کر رہی ہے اور ان کی ایک اور بہن ہے وہ ایم ایس سی فائنل لیئر کر رہی ہے لیکن اس گھر میں شوچالے نہیں ہے ہم یہاں پہ اسی وشائے پر بات کریں گے کہ یہ جب محلاؤں کی سکشہ کو لے کر کے اتنے جاگروک ہیں تو ناری کے سممان کی جب بات آتی ہے تو انہوں نے شوچالے جیسا مہتوپور نیرنائی کیوں نہیں لیا یہ ساری بات ہم ان سے کریں گے آپ کیا سوچتے ہیں آپ نے اپنی بیٹی کو کیا سوچ کر کے پڑھایا اتنا آپ کو پڑھائی میں انٹرسٹ ہے آپ کو کتنا سمیں ہوگے ابھی آپ کا گھر بنے ہوئے کتنا سمیں ہوگے لگ بک دو تین سال ہوگے دو تین سال ہوگے تو دو تین سال جب ہوں ہیں تو آپ مطلب اتنے رہے ہوگے کابل کی آپ نے پیلن سے بات کر سکو اور ساری چیزیں تب آپ نے کبھی ٹوالٹ کے لیے نہیں کہا گا بہت بار کا ہے لیکن پاپا ہمیں سے یہی بولتے ہیں کہ بنوائیں گے اب بنوائیں گے جب بھی بنوائیں گے بولتے ہیں تو کچھ مسٹیک ہوئے جاتے ہیں جیسے پیسوں کا بہت ہوتا ہے کبھی کبھار کبھی کبھار جیسے کاریگر ہے اسے سمیں پر ٹھیک سے ہوئی نہیں پاتا ہے اس لیے لیکن بنوائیں گے سوچالے سوچالے بنوائیں گے آنٹی میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گے یہ بتائیے آپ کے بیٹی کے ہاتھ میں کتاب اچھی لگتی ہے کہ اس کے ہاتھ میں دبا جیسے لگتا ہے کتاب ہی چھے لگ جلو کتاب اچھی لگتی ہے آپ کی بیٹی نے انسیس کیا ہے کہ ممی کتاب ہی بولنا سوچالے بنوائیں گے اپنے گر میں بنوائیں گے سوچالے کتنا جروری ہے آپ خود ایک محلہ ہیں جروری ہے کتنی دکت ہوتی ہے کیا کیا سمسیاں ہوتی ہیں باہر جانے میں بتائیے میں تو چاہیے کیا دکت ہوتی ہے میں آپ سے پوچھا چاہوں گی سواشت پہ کیا پربھاو پڑتا ہے سواشت پہ پربھاو تو یہی پڑے گا کہ جیسے ہم سبح سام مطلب جاتے ہیں تو مطلب ایسیڈیٹی یہ سب ہو جاتی ہے اور سواشت پہ یہاں ہی کارک ہوگا کہ مطلب ٹائم سے ہیسے نہیں جائیں گے تو سواشت پہ پچ انتر پہ جیسے نکارک اپنے پیرنس سے بھی انسیسٹ کیا ہے اور دیش کی جنتہ کو بھی کہا ہے کہ مکان کا کام پورا کیجئے یا نہ کیجئے لیکن ہاں ناری سممان کی سرکشہ کے لیے اپنی بیٹیوں کے سممان کی سرکشہ کے لیے اپنے بہوں کی سممان کی سرکشہ کے لیے اتنا تو کیجئے کہ گٹر باتھروم بنوا لیجئے یہ پرستوٹی کرن کا یہی مقصد ہے کہ ہم یہ سندیش آپ تک پہنچائیں کہ سوچ اور سوچالے ناری کے سممان کے لیے دونوں بہت ضروری ہے سوچ میں بدلاؤ لائیے گھر میں سوچالے بنائیے کاغزوں پر یوجناوں کا ڈھے لگ جائے لیکن اگر دھراتل پر کام نہیں ہوگا اور خود لوگوں کے روئیے میں سدھار نہیں آئے گا وہ اپنے گھر کی بیٹی اور پہو سے یہ تو امید کریں گے کہ وہ ہمارا سممان کرے کیونکہ یہ ان کی نیتک ذمہ داری ہے پر خود اس مہیلہ کے سممان کا کیا اس کی ذمہ داری کون لے گا کسی بھی مہیلہ کا سواب ہیمان اس کا سممان ہوتا ہے اور بینہ شوچالے کے سارتھک روپ نہیں لے سکتا اور نہ ہی دیش اس طرح شارے رک اور مانسک روپ سے کھوکلی آدھی آبادی کے کندھوں پر سواب لمبی بھوشے کی کلپنا کر سکتا ہے تو اک فرسٹ انڈیا تو آپ سے یہی گزارش کرے گا گھونگا تھڑا ہوتا اور شوچالے بنا جس سے جو رکشتی ہے سنسار وہ بھی لے سکے آگا آج کی ہماری فشیش پرسطوطی میں اتنا ہی نمسکار موسیقی 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 موسیقی